سارے لوگ قلعوں کے نعرہ لگائیں اور ہاتھ نہیں لگائیں نبی کی بارگاہ میں دونے ہاتھ بھاکے بھونے لبیق 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 یا رسول اللہ 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 زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کمیٹی والو نبی کی عزت پہرہ دینا تیری میری جمع داری ہے اگر کفن میں لپٹ کے چلے گئے اور قبر میں نبی نے پوچھ لیا کہ لوگ میرے ابو بکر کو بھوکتے رہے اور تو بستر میں سوتا رہا تو بتاؤ کیا جواب ہم نبی کو دیں گے دنیا کو بتاتو جوان یہ رسول مصطفیٰ کی عظمت پر جوانیاں لٹائیں گے ہماری جوانیاں نبی کے لیے ہیں نبی کے لیے ہماری جوانیاں ہیں وہ مہربانی کرو نبی کے نام پر سر کٹو اور کٹاؤ اس سے مطلب نہیں ہے وہ کہتا کتا کہ چھپیس آیت آتنکوں کو بڑھاوہ دے رہی ہے ہم موجودہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں یہ آتنک کو قرآن نہیں پھیلا رہا بلکہ آتنک کی یہ کتا پھیلا رہا ہے جب تمہاری گوت میں بیٹا ہوا ہے آتنک مٹانا چاہتے ہو چھپیس آیتوں کو ہاتھ مت لگاؤ اس کتے کو اٹھاؤ فانسی پہ لٹکا دو تو خدا کی قسم نا تنک رہے گا نا تنک باتی رہے گا نا تنک رہے گا نا تنک باتی رہے گا نا رہے بی نا رہے بی نا رہے بی موسیقی خدا کے نام پر خدا کے نام پر اپنی یہ جان دے دیں گے ہم اس کی راہ میں سب امتحان دے دیں گے اور نباس آئے اگر تمامنی پت پتبیسی سے تو تمہاری جان پر جلگر ازان دے دیں گے موسیقی نارا رسالہ نارا رسالہ نارا رسالہ علماء اہل سنلہ مسلک اعلا حضران جمال طیبہ کام فران مبتی حماد رسام مران آبادی دارا رسالہ ہمت کیسے ہوگا اتنی بھونکنے کی تو نے قرآن کو لہواری سمجھ رکھا ہے تو یاد رکھ جب تو نے قرآن کے خلاف پھوکا ہوگا نہ تم میرے نبی کے مزار میں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں گے عمر نے کہا ہوگا حضور ایک بار اشارہ کر دو بس اور اجازت دے دو زمین کے اوپر جانے کی اس وقت آدھی دنیا تک قرآن پچھایا تھا اگر ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آئے تو پھر نبی کا عمر ہی مت کہہ دینا مگر خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے تمہیں اور سلامت رکھے علماء اہل سنت کو اور تم سے بھی گزاریشیں میری مہربانی کرو ان علماء کو صرف چندہ خور نہ سمجھا کرو ان علماء کو زکاة خور نہ کہا کرو جب بھی قرآن کے الفاظ پر نکات پر آیات پر بیانات پر کوئی آواز اٹھی ہے تو یہی حافظ قرآن میدان بانتر ہے سب سے پہلے انہی کا سینہ آگے آیا ہے جانتے ہو یہ حافظ قرآن نہ کوئی باپ کی دین سے حافظ بنا گئے نہ اپنی محنت سے حافظ بنا گئے جتنے بھی حافظ ہیں اللہ نے ان کو عالم ارواحی میں سلک کیا تھا اپنے قرآن کی حضرت گئے دی اور اس کتے کی بھونکنا یہ پہلی بولی نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ کتے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش آج تو یہ نپدی نپدی کا شوروہ برساتی مینڈک اس کی اوقات کیا ہے جو یہ قرآن کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر سکے خدا کی قسم عمر اگرچے نقیل لیکن غلام عمر آج بھی موجود ہے یاد رکھنا مسلمان اور قرآن کا ساتھ ایسے ہے جیسے سورج اور روشنی کا ساتھ ہے جیسے آگ اور گرمی کا ساتھ ہے ہم قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں تصور بھی مت کر دینا کہ تم قرآن میں تبدیلی کرو اور مسلمان ہستا رہے ہو ہی نہیں سکتا ہے ساگیب ہمارے نبی نے اپنے دور میں قرآن کے لیے ان کے صحابہ نے چھے چھے ماں کے بچے دے دیئے وہ ہم چھے چھے فٹ کے جوانوں کا کیا کریں گے کہ اگر قرآن نہیں رہا تو پھر جوانیوں کی ضرورت بھی نہیں ہم صاف بات کہتے ہیں انگریزوں کا دور خلافت تھا اہد کیا انہوں نے ہندوستان سے قرآن مٹانا ہے توجہ ہے انگریزوں نے اہد کیا قرآن مٹانا ہے اور شوشل میڈیا کے ذریعے میری بات اس کتے کے کانوں تک ضرور پہنچنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے قرآن ہے کیا ہم سے گھیچ پڑی باتیں کرنی نہیں آتی ہم تو ایک بار جانتے ہیں درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا ہم ایک ہاتھ میں لٹو لینا جانتے ہیں دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہم مضبوط دامن کے تھامنے والے ہیں توجہ ہے کمیٹی والوں اللہ سلامت رکھے اور یہ عاشقوں کا مجمع ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل مصطفیٰ کے مدینے جا رہی ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل مصطفیٰ کے مدینے جا رہی ہو اللہ قبول فرمالے انگریزوں نے مہین چلائی ہمیں قرآن میں ٹانا ہے جہاں نسخیں ملتے رہے دریا میں ڈالتے رہے جہاں نسخہ ملتا رہا دریا میں ڈالتے رہے تلاش کرتے کرتے شہرِ بریلی پہنچ گئے شہرِ بریلی پہنچ گئے ایک مردِ کلندر کی چوکھٹ پہ گئے کہنے لگے بابا سنا ہے کہ تمہاری خانقہ میں قرآن ہے کہنے لگے ہے تو کیا کروگے کہنے لگا وہ نسخہ ہمیں دے دو کیوں کہنے لگا ہم نے یہ سوچائے بھارت سے قرآن مٹانا ہے اور اسلام کا نشان مٹانا کہا پھر قرآن دے دوں تو کیا کرے گا کہنے لگا دریا میں جا کے ڈالیں گے ہم نے سارے جگہ سے نسخے ڈھونڈ لیے ہیں اسے اب دریا میں جا کے ڈالنا ہے اتنا کہا آپ کی آنکھوں پہ سرخی آگئی چہرے کے تیور بدل گئے چھوٹا سا بچہ گزر کے جا رہا تھا آواز دی بیٹا ذرا ادھر آؤ بچہ آیا جیسی آیا نہ کہنے لگے جی بابا حکم کیا گئے کہا بیٹے یہ قرآن مٹانے کی بات کر رہے گے بتا تیرا کیا فیصل آگئے بچہ مسکرا کے کہنے لگا جا پاگل واپس چلا جا قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں قرآن کبھی مٹایا نہیں گیا ہے جیسی بچے نے اتنا کہا تھا اس نے کہا بچے تجھے کیا معلوم ہے جب اس کے ختم ہو جائیں گے کوئی قرآن کا پڑھنے والا نگی ہوگا جب یہ بات تھا ہی نا بابا کہنے لگے بیٹے کیا قرآن پڑھ کے سنا سکتا ہے بچہ کہنے لگا حضرت میں کبھی مدر سے نہیں گیا ہوں کبھی میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں جیسی بچے نے اتنا کہا بابا نے ایک نگاہ ڈالی جیسی نگاہ ڈالی خدا کی قسم حافظ قرآن بنا ڈالا ہے پھر فرمانے لگے بیٹے اب قرآن پڑھ کے سنا بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے پہلا پارا پڑھ مکمل ہو گیا دوسرا پارا پڑھ مکمل ہو گیا دیسرا پارا پڑھ مکمل ہو گیا چوتھا پارا پڑھ مکمل ہو گیا فرمایا بیٹے ٹھہر جا جیسی آپ نے پچے کو چھپایا پھر انگریز کی طرف دیکھ کے کہا اب پتہ قرآن کیسے مٹائے گا مانا کہ تُو نسلے لے کر کے چلا جائے گا اسے دریا میں ٹان دے گا لیکن اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا انگریز نے ہس کے کہا تھا رہ گئی باس لے کے اگر قرآن مٹانا پڑا تو گردنیں کاٹتے جائیں گے قرآن مٹاتے جائیں گے بابا کو جلال آیا کہنے لگے کتنی گردنیں کاٹے گا ارے چدر نظر دالتے جائیں گے قرآن کے قاری بناتے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بات اللہ اکبر زبانے میں دسمن جلتا ہے تو چلتا رہے گا میرے نبی کی سان میں نعرہ چلتا رہے گا تو بلو جوٹ سے نعرے نعرے رسالہ اللہ حضرت نعرے رسالہ گوز کنابات نعرے حیدری اللہ بھلا کرے اس جوان کا یہی تو بات ہے یہیں آکے تو سب تھک جاتے یہیں آکے سب تھک جاتے ہر دسمن طاقت یہ سوچ رہی ہے ہم نے ان کا لباس بھی بدل دا اپنا لباس پہنا دیا تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو ہم نے ان کے چہرے کی داریاں بھی ہٹا دی تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو ہم نے ان کے سروں سے توپیاں بھی اتارنی تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے یہ بیٹھ کے کھا کے تھے ہم نے کھڑے ہو کے کھلا دیا تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے لیکن حیرت میں ہیں سب کچھ بدل ڈالا لیکن آج بھی اگر ان کے نبی پہ کوئی آنچ آتی ہے نا تو جس کا لباس بھی نبی جیسا نہیں جس کا چہرہ بھی نبی جیسا نہیں جس کی وضا پتہ بھی نبی جیسی نہیں پتہ نہیں اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری کہاں سے نکل کے آ جاتی ہے لباس ہم نے بدل دیا طریقے ہم نے بدل دیئے لیکن دل نہ ہی بدل پائے تو بدلوں کے کیسے یہ عشق کی چنگاری ترے چوکچے نہیں پریلی کے عالی حضرت نے دی ہے اور پیکے گئے ہیں اے عشق ترے صدقے چلنے سے چھتے سستے جو آنکھ بجھا دے گی وہ آنکھ لگائیں ہاں پینٹ والو تم سے گزارش ہے اور کبھی نبی کے لیے نکلنے کی بات آئے تو کرتہ پجامہ تلاش مجھ کرنا پینٹ پینٹ کے نکلنا تاکہ دنیا جان لے کہ نبی کے نام پہ سر کٹانے کا جذبہ صرف کرتہ پجامے والا نہیں بلکہ پینٹ والا بھی رکھا کرتا ہے دنیا دھوکے میں ہے وہ یہ سمجھ کیے جتنے ممبر پہ ہیں یہی ہے نبی والے اور جتنے نیچے ہیں یہ دنیا والے کے نہیں گدا کی قسم بھوک کے دکھانا اور کسی پینٹ والے کے سامنے بھوک کے دکھانا یہی پینٹ والا اگر زبان کیجھ کے گلے میں نہ نہ پیٹھ دے تو نام مدل کر رکھ رہے ہیں آن اللہ سبحان اللہ آرہِ رسالت علماء اہل سنن مسلکِ عالی حضر مفتی حمد صحام راد آبادی لکرگر حاکن و جمان سکنی جنتی مسلمان آرہِ تنبیر آرہِ رسالت آسول اللہ سمجھ رہے ہیں نا میری بات دنیا کو پتا چلنا چاہیے صرف امام ہی نبی سے پیار نہیں کرتا ہے بلکہ کھیت میں حل چلانے والا بھی نبی سے عشق کرتا ہے اسکول میں پڑھنے والا اشٹوڈنٹ بھی نبی سے پیار کرتا ہے اور ساگیب دنیا کو بتا دو انجینئر بھی سر کٹانا جانتا ہے وکیل بھی سر کٹانا جانتا ہے جاپٹر بھی سر کٹانا جانتا ہے ججب بھی سر کٹانا جانتا ہے اس ساگیب سنو تم نبی کو یہ نہ سوچ لینا کہ وہ قبر کے اندر گئے ہیں نا خدا کی قزام نبی قبر کے اندر صرف ساخر میں گئے ہیں آج بھی سنیوں کے سر پہ مدینہ مالے کا سایہ لہرارہ مَا قَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ بَانْتَ فِيهِمْ رَسُولَهُمْ محبوب تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک تم ان میں رہو گے عذاب نہیں آیا پتہ چلتا کہ نبی ہمارے بیچ موجود ہے ہاں نبی ہمارے بیچ موجود ہے اور آج اسلام کوئی لاواری سے نہیں ہے اسلام کی وہ تاریخ بھی تم نے پڑھی ہوگی کہ جب میرے نبی حرم شریف میں ہیں حالتِ سجدہ میں ہیں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا ان کا باپ ان کا سب سے بڑا باپ ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا نبی کو سجدے میں دیکھ کے کہنے لگا ہے کوئی جو فلا مقام پہ ابھی اونٹ زبا ہوا گئے اس کی اوجھڑی لاکے ان کے اوپر ڈال دے اقبہ بن نبی معید کھڑا ہوا کتہ وہ گیا اور اوجھڑی کو اٹھا کے لائے طاقت واللعیم شہیم تھا میرے نبی سجدے میں تھی سر پہ لاکے رکھ دی صحابی وحی پہ کھڑے تھے انہوں نے نبی کے سر پہ اوجھڑی کو ڈالتے دیکھا گئے کھیچنے کی کوشش کی نہ کھیچی کی دوڑ لگائی سیدھی گئے حضرت خدیجت القبرہ کی چھوکھڑ پہ دس تک دیکھ آواز آئی کون کہاں میں آیا ہوں کہاں کس لیے آئے ہو کہاں کہ ظالموں نے مصطفیٰ کے سر پہ اوجھڑی ڈال دی ہے ہے کوئی جو میری مدد کرے گھر کے اندر کوئی اور موجود نہ تھا لیکن میرے نبی کی چھوٹی شہزادی سیدہ تیبہ تاغیرہ عابیدہ زاہیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ موجود تھی اللہ اکبر شاگی بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا گئے اور تم سے گزارش ہے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نہ نکالا کرو کسی کی زندگی کو یوں برباد نہ کیا کرو اور تُو نے چانہ نہ کی گئے ساگی جس طرح ترے ماں باپ نے تجھے محبت سے پھالا گئے اس کو بھی ماں باپ نے سینے سے لگا کے پھالا گئے ہاں ساگی ذرا سوچو تو ساگی جب تُو کسی کی بیٹی کو بے عابر کر کے طلاق دے کے گھر سے نکالو گے تجھے تو دوسری عورت مل جائے گی لیکن کبھی تُو نے سوچا گئے جسے تُو گھر سے نکال رہا گئے معاشرہ اس کے خلاف کتنی زبان چلائے گا کوئی کہے گا غیروں سے تعلق تھا اس لیے نکالی گئی ہے کوئی کہے گا اس کے چلن اچھے نہ تھے اس لیے نکالی گئی ہے وہ ساگی جسے کوئی سینے سے لگانے تیار نہ ہوگا تم نے اس بیٹی کی عابروں کو بے عابروں کر کے ڈال دیا گئے وہ تمہیں خدا کا واسطہ بیویوں سے سمجھوتا نہ ہوا کرے برتاش کر کے گزارے کر لیا کرو لیکن کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نہ نکالا کرو تمہیں معلوم لگی ہے جب کسی کی بیٹی گھر سے طلاق ہو کے نکلا کرتی ہے تو اس بات سے پوچھو اس کے جگر پہ کیا گزرتی ہے جس نے اٹھارہ سال تک سینے سے لگا کے پالا اور پالنے کے بعد اپنی بیٹی کو عزت سے رخصد کرتے وقت اپنی پکڑی بیٹی کے قدموں میں رکھ کے کہا تھا اے میری بیٹی چاہتو رہی ہے اس گھر میں دھلن بن کے جانا لیکن یاد رکھنا تو اس جب نکلے اس گھر سے تو اس چھوڑے میں مت آنا بلکہ کفن پہن کے تجھے واپس آنا ہوگا اور تیرے گھر میں آ کے وہ رہی ہے تو گالیاں پکتا رہا وہ سنتی رہی ہے تو مارتا رہا پرداشت کرتی رہی ہے اس کا مطلب یہ نکی ہے کہ وہ مار نہیں سکتی ہے ہاں ہاں ساغیت اگر چار تم مار سکتے ہو تو ایک بیٹی بھی مار سکتی ہے اگر تس تم مار سکتے ہو تو تو عورت بھی مار سکتی ہے لیکن جانتے ہوں مارتی کیوں نہیں ہے وہ اس لیے نکی مارتی ہے کہ وہ جب گھر سے چلی تھی باپ میں پگڑی اتار کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی باپ کی عزت کی لاج رکھ لینا وہ تیرے گھر میں فاقش سے رکھی باپ کی عزت بچاتی رکھی تیرے چوٹے کھاتی رکھی باپ کی آف رو بچاتی رکھی طریقہ لیاں سہتی رکھی باپ کی آف رو بچاتی رکھی اور یاد رکھنا اگر تم نے کبھی شانہ بن کر کے چالاک بن کر کے کسی کی بیٹی کا دل توڑا تو تم دنیا کے اندر بچ سکتے ہو دنیا میں معاشرے میں تمہیں کوئی بیٹی دے سکتا ہے لیکن یاد رکھنا جب یہ بیٹی پلٹ کے گھر جائے گی اور رات کے سناٹے میں دنیا اسے تانے دے گی یہ چہرے پہ دپٹا رکھ کے جب روئے گی تو کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا کا قسم وہ ہمارا نبی خدا کا قسم وہ ہمارا مہتو جو ہمارے قرآن کو سنا کرتا ہے جو ہمارے سلام کو سنا کرتا ہے جو عاشق کی عدا کو سمجھتا ہے جو عاشق کی صدا کو سنتا ہے جب اس کی امت کی شہزادی روئے گی چہرے پہ دپٹا ڈالے گی تو وہ وقت دور نہیں ہوگا آنسو بیٹی کے نکلیں گے سبھالے کے لیے مصطفیٰ آ جائیں گے بیٹی گوئے گی جزلی دینے آقا آئے گے اور یاد رکھنا اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی پہ آب روح ہو کے روئیں تو یاد رکھنا دنیا میں تجھے سزا ملے نہ ملے کب تک جئے گا دنیا میں پچاس سال تک رہ لے گا سو سال تک رہ لے گا پیل سو سال تک رہ لے گا ایک دن قبر میں جانا پڑے گا جب قبر میں جائے گا آج تو ستا نہ چاہتا کہ ستا لے جس دن قبر میں جائے گا اللہ قبر میں گرائے گا وہ گرا کے اتنا رولائے گا اتنا رولائے گا کہ آنسو بہتے بہتے کم پر جائیں گے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر قبر میں چاہتے ہو کوئی آنسو پوچھنے والا ملے تو سنو کسی کی بیٹی کو رولایا نہ کرو کسی کی بیٹی کو ستایا نہ کرو بلکہ قبر کے اندر اگر رہنما چاہتے ہو غیب کی بیٹی کے لبوں پہ مسکرات لا دو قبر میں تم بات میں جاؤ گے مدینہ والا پتے آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ مولیے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے مہربان ہی کرو یہاں پہ کچھ ماں بھی آئی ہیں اور مجھے سفید داڑی والے بھی نظر آ رہے ہیں سفید داڑی والے بھی نظر آ رہے ہیں لوگ کہا کرتے ہیں ہم سے حضرت جی بہو روٹی نہیں دے رہی ہے بیٹا خیریت بھی نہیں پوچھ رہا ہے تو ہمارے سماج لیں گھر کے سارے پسات کی جڑ بنا دیا ہے ساس اور سسر کو نہیں بہو کو ہمارے سماج نے ذمہ دار گھر کے بگاڑنے کا بہو کو بنایا ہے لیکن ساس سر سے بھی کچھ گزاری سے تم کہتے ہو ہماری بہو ہماری عزت نہیں کرتی ہے ساس کہتی ہے کہ بہو مجھے ماں ماننے تھے یار لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تُو نے اسے بیٹی بنا کے ایک بار بھی سینے سے لگایا ہے کیا تُو نے کبھی اسے بیٹی کہہ کے آواز دیئے جس جن سے بہو گھر میں آئی ہے بیٹی کروٹ میں بیٹھی ہے اور حکم ہوتا بہو جھاڑو لگا دی بہو کھانا بنایا بہو برتند ہوئے وہ بہو ہے تیرے گھر کی نوکرانی ہے وہ تیری خدمت کے لیے آئی گیا تیرے بیٹے کی خدمت کے لیے دل کے فپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بیٹی کو گود میں بٹھاؤ اور بہو کو نوکرانی بناو اور پھر کہتے ہو دعا کرنا بیٹی کا نصیب اچھا ہو بیٹی کے نصیب ایسے اچھے نہیں ہوتے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھاؤ اور دوسرے کی بیٹی کو خون کے آنسوں رونے پہ مجمور کرو اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی نصیب اچھے ہو تو دوسرے کی بیٹی کی صدقی آ کرو اللہ تمہاری بیٹیوں کو صدقی عطا فرمائے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ساسر اس نے اپنا باپ چھوڑا تمہارے لیے ماں چھوڑی تمہارے لیے جس آنگن میں کھیل گود کے پلی بڑی تھی وہ آنگن چھوڑا تمہارے لیے بچپن کی سہیلیاں چھوڑی تمہارے لیے زندگی کی یادیں چھوڑ دی تمہارے لیے اور تمہارے گھر آئی جیسی قدم رکھا تھا تیری جو تیرا کام تو یہ تھا آگے بڑھ کے کہتا بیٹی آج تجھے کوئی اور نہیں تیرا باپ مل گیا ہے اللہ اکبر جب اتنا کہہ دیتا خدا کی قسم پوری زندگی باپ بن کے تیری ماں بیٹی بن کے تیری قدر کرتی لیکن جیسی بہو آئی ہے وہ عالم کیا ہوتا اگر بہو سے ذرا سا گھر میں نقصان ہو جائے کب ٹوٹ جائے سیدھی زبان ساس کی گولی کی طرح چلتی ہے تلوار کی طرح دلزخمی کر کے کہتی ہے تیرے باپ نے دے دیا تھا جو تُو نے کب توڑ دیا گئے تیرے باپ نے دیا جو تُو نے برتن توڑ دیئے گئے اوہ خدارہ کسی کی بیٹی کو باپ کا تانہ نہ دیا کرو تمہیں پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو کوئی باپ کا تانہ دیا کرتا گئے تو بیٹیوں کے کلیجے چھلی ہو جایا کرتے گئے جب بات بات پہ کہا جاتا گئے تیرے باپ نے دے دیا تھا کیا دیا ترے باپ نے کیا لائی ہے باپ کے گھر سے جب تم تانے دیا کرتے ہو اوہ صبح سے شام ہو جاتی ہے تمہارے گھر میں جھاڑو لگاتی رگی تھک کہی لیٹی کے جا کے آج کوئی پرسانے ہال لگی ہے سر میں ترد ہے کوئی سر دوانے والا لگی ہے بطن میں ترد بتا کے لیٹی ہے تو ساز کہتی ہے مکار کے ڈھونگ کر رگی ہے تماشے بنا رہی ہے اس کے بڑے درد ہو رہے ہیں خدا کی قسم یہ تانے دیے جاتے ہیں جب اس کو یہ تانے ملتے ہیں اس کے بعد پٹا چہرے پر ڈالتی ہے اور رو کے کہتی میرے باپ کیا تیرے اوپر میری دو روٹیاں اتنی بھاری تھی جو تُو نے لا کے مجھے ان میں ڈال دیا اے میرے باپ اگر دو روٹیاں تیرے لیے مشکل تھی تو گلہ دوا کے مار دیتا ان لوگوں کے بیچ میں نہ بھیجتا یہ روز دہاں پر جیجی کے مرا جاتا ہے پیٹیاں رو رو کر کے یہ فریاد کیا کرتی ہے اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو باپ کا تانہ نہ دیا کرو جہیز کا تانہ نہ دیا کرو مرنا ہے ایک دن مرنا ہے جب شام کو شوہر آتا ہے آنکہ بیٹھا گئے قدم پکڑ کے رونے لگ جاتی ہے رو کے کہتی ہے میرے سرداد اپنے ماں باپ سے کہتو جتنا چاہے جوتوں سے مارے جتنا چاہے تماشوں سے مارے لیکن میرے ماں باپ کو جہیز کی گالی نہ دیں میرے ماں باپ کو دولت کی گالی نہ دیں انہیں کیا پتا گئے کس کی مشکل سے میرے باپ نے میرے دیئے چار جوڑے تیار کیے یہ کیا جانے کتنی مسئیبتوں کے ساتھ باپ نے چار برطن دیئے تھے اللہ وقت پر جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں تو صرف یاد رکھنا بار شوہر تک نہیں رہ جاتی ہے بلکہ ان کے رونے کی صدا اللہ کے عرش کو جا کے ہلا دیا کرتی ہے تو کسی کی بیٹی کو رولایا نہ کرو بلکہ روڑی بیٹیوں کو حسابیہ کرو یہ در بیٹی مسکرائے گی در مدینے والا مصطفیٰ مسکران جاتا ہاں صاحب اگر ہم نے اپنے دین کو اپنایا ہوتا تو عائشہ پھر نہ ڈوب تھی ہمارے بھی جماعت میں بڑے بڑے رائٹر موجود ہیں اور بڑے بڑے فنکار موجود ہیں پہلے امام نے فانسی لگائی تھی تو فتوہ فانسی پہ لگا رہے ہیں کسے نہیں بتا فانسی جو ہے حرام ہے اسلام اجازت نہیں دیتا خودکشی کی سب جانتے اور تم نے امام کی فانسی پہ تو غور کر لیا مگر تم نے یہ سوچا کہ وہ بچے چھوڑ کے کس مجبوری میں گیا اور میں نے کتاب میں پڑا جب روح نکلتی یہ بدن سے اور انسان کا انتقال ہوتا ہے پیچھے بچے چھوڑتا ہے نا تو روح مڑ کے ایک بار کہتی ہے لوگو میں تمہارے بیچ اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہیں اس کے دھامن کو تار تار مت کر دینا میرے یتیوں کو رونے پہ مجبور مت کرنا ہاں ساغیر جب مرنے والے کی روح بچوں کی اتنی پرواہ کرتی ہے تو پھر وہ امام جس نے بچوں کے ہوتے ہوئے فانسی لگائی اس کے آگے کتنی بڑی مجبوری رہی ہوگی میں سلام کرتا ہوں تمہارے قلم کو جو مرضی میں آئے لکھو لیکن اس درد کو بھی ایک بار لکھ دیا ہوتا جس نے امام کو موت کو گلے لگانے پہ مجبور کیا تھا میں کہتا ہوں ہر انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے تنہا فاقوں سے بھی لڑ جائے گا آگ سے بھی لڑ جائے گا اس ساغیر شیرت ہاتھی سے بھی لڑ جائے گا لیکن کبھی اولاد کے بھوکے چہرے سے نہیں لڑ سکتا ہے سب کچھ آدمی برداشت کر لے گا لیکن اولاد کی سوکھی زبان برداشت نہیں ہو سکتی بچوں کے روٹی کا سوال برداشت نہیں ہوتا اوہ میری قوم جہاں تم دس ہزار میں اپنی عید کیا کرتے ہو وہاں کبھی تم نے مر کے دیکھا کہ امام کے بچوں کے جوتے آئے کے نہیں آئے ہیں ان کے بچوں کے دو سو روپے کے کپڑے بنے کے نہیں بنے اوہ یار عید اس کا نام لگی گئے کہ دس ہزار کے کپڑے خریدے چمک تمک میں نکل گئے عید اس کا نام لگی گئے خشبو لگا کے نکل گئے عید اس کا نام لگی گئے ہم نے شامدار کپڑے پہنے لوگوں نے مبارک با دیا دی عید اس کا نام لگی آؤ تو میں بتا دوں عید کہتے کسے ہیں عید اس کو کہتے ہیں پھلے خود پانچ سو روپے کے کپڑے پہن لے اور سامنے اگر ضرورت مند کھڑا گئے اپنی جیب سے ہزار نکال دے اس کی جیب میں ڈاؤ دے ادھر قریب راضی ہو جائے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جس کے جو منہ میں آیا لکھا لکھو ہم منہ نہیں کرتے تم بھی صحیح لکھ رہے ہو خود کسی حرام ہے لیکن اس کو کیا گھر کا دماد بناوگے جس نے عائشہ کو مرنے پہ مجبور کیا ایک نکتہ اس کے لیے بھی تو لکھ دیا جاتا اور علماء متفقہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے کہ جو کسی بیٹی کو مرنے پہ مجبور کرے اسے عمر قید کی سزا دی جانی چاہتی ہے یہ کیوں نہیں لکھا گیا ہاں ساغیب خجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے وہ ساغیب مہربانی کرو طریقے بدلو میرے نبی کی چوکھٹ پہ خاتم تائی کی پوتی آئی نمجے سر آگئی تھی وہ کہا تا نبیوں مسلمانوں کے رسول میری قوم نے میرے سر کی چادر چھین لی ہے مجھے بیاب نو کیا جا رہا ہے تری چوکھٹ پہ آئی ہوں مہربانی کر میرے نبی کے کاندے پہ یوں مزمل والی چادر ماذا اللہ میرے نبی مثال سے بھی پاک ہیں ان جیسا کیا ہو سکتا صرف تقریب فہم کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں گدا کی قسم میرے نبی نے چادر اٹھائی اور آنے والی بیٹی کے سر پہ جیسی رکھی تو صحابہ نے کہا تھا حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے یہ تو کافر کی بیٹی ہے آقا اس کو مزمل والی چادر دے رکھے گئے میرے نبی نے فرمایا تھا چپ ہو جاؤ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے جاگے وہ کافر کی بیٹی ہو جاگے مسلمان کی بیٹی مہربانی کرو اسلام ہر بیٹی کو بچانے کی بات کرتا ہے اور کتے بھونک کے کہتا ہے کہ اسلام آتنگ پھیلاتا ہے خدا کی قسم اگر اسلام نہ ہوتا نا تو وسیم کتے تیرا نتفہ بھی نہیں ہوتا زمین تری ماں کو بھی چتا پہ چلا دیا گیا ہوتا یا پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا اگر پیٹ سے بچ جاتی تو زمین پہ آنے کے بعد مارتا اور وہی مارتا جس کے نتوے سے تو پیدا ہوا ہے خدا کی قسم سم احسان مان مدینے والے کا اگر بیٹیاں مسکرہ رہی ہیں تو قرم مدینے والے کا شرم نہیں آتی بھونکتے ہو اسلام کو آتنگ پھونکتے ہو اسلام کبھی بھی پہل کی اجازت نہیں دیتا اسلام دفاع کی اجازت دیتا اسلام دفاع کی اجازت دیتا جہاں جہاں بھی فقتلو کا حکم ہے اٹھا کے دیکھئے بلا وجہ نہیں پہلی جنگ اسلام کی ہوئی جب جنگ کے لیے نکلے نا نبی نے فرمایا سنو میری نصیحت لکھو کہ کوئی بھی نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا بوڑے اور بچوں پہ تلوار نہیں اٹھائے گا کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھائے گا یہ اسلام کی سچائیے کوئی عورت پہ تلوار نہیں اٹھائے گا وہ فرمایا جو تلوار پھینک کے امان مانگے اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا کسے قتل کیا جائے گا جو تمہیں قتل کرے تم اسے قتل کرے گا اسلام دفاع کا حکم دیتا ہے فساد کا حکم نہیں دیتا اور اس کتے کو کیا پتا اسلام کیا ہے جس کا خود ہی سلام سرشتہ نہیں ہم جانتے ہیں بیٹے تو کس کی ناجائز اولاد ہے ہمیں خوب پتا ہے کہ تو کون سے ناجائز باپ کے کہنے پہ کود رہا ہے اگر اپنے باپ کی اولاد ہوتا تو یہ حرام ہی ہونے کی حرکت نہ کرتا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تو کن کے کہنے پہ کود رہا ہے ہمیں تیرے ناجائز باپ کو کبھی پتا ہے بس توجہ کرو آخری بات اوجڑی ڈالی میرے نبی کے سر پہ گھر کے اندر صرف سیدہ فاطمہ تھی بچمن کا زمانہ دوڑ کے آئیں آم میں بتا رہا تھا میرا نبی کتنی پاور والا ہے ان کا گھرانہ کتنی شان والا ہے آئیں چہابہ فرماتے ہیں کہ وہ آئیں ایک طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکا دیا دوسری طرف سے میں نے کھینچا فرماتے ہیں جب اوجڑی کھینچی نا نبی نے سر اٹھایا اپنا تو سرکار کا چہرہ اس کے بوجھ سے سرخ ہو چکا تھا آنکھیں باہر نکل آئی تھی اللہ اکبر بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا دیکھ کر کے لپٹ گئیں کبھی باپ کا ماتھا چوم رہی ہیں کبھی باپ کے لب و نقصار چوم رہی ہیں سرکار کی آنکھ میں آنسو آگئے جیسی حضرت فاطمہ نے باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھے نا گئیں دوڑ کے کعبے کا غلاف بھاما اور سیری سے لگا کے کہتی یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے مالک تو انہیں دنیا سے تباہ و برباد فرما دے نیز تو نابود فرما دے اتنی بات سیدہ نے کہہ دی تھی آقے کریم نے سنی دوڑے جاکہ بیٹی کو سینے سے لگایا فرمایا فاطمہ کوئی جملہ مت کہہ دینا لیکن دعا فاطمہ ہو چکی تھی اتنی دیر در تک نبی آتے فاطمہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آسمان اجابت تک جا چکا تھا اور پھر وہ وقت تاریخ نے دیکھا گئے ادھر سیدہ کی زبان سے جملہ نکلا یا اللہ جنہوں نے میرے باپ پہ یہ ظلم کیا گئے جو اس صادق میں شریک ہیں اللہ انہیں تباہ فرما دے پھر انتظار تھا بدر کے میدان کے سجنے کا بدر کا میدان سجا گئے اٹھائیے تاریخ جتنے اوجری ڈالنے میں تھے آج کر بدر کے میدان میں فاطمہ کی دعا مقبول ہوتی نظر آئی سر علق پلے دے ادا کی قسم یہ وہ وارش ہیں ہمارے اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعایے محمد اللہ اکبر ہاں صاحبو آج کے بعد ہمیں ہر دن نبی کی عظمت پہ پہرا دینا اب ایک جلسہ کرا کے سونا نہیں جلسہ کرا کے سونا نہیں یوں میری ماں بہنو جتنا ہو سکے پردے کا احتمام کرو اور کسی لالچ میں آکے تیرے قدم نہیں بہکنے چاہیے اس لیے کہ تنہا تیرا قدم بہکے گا تیرا باپ اس معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا بھائی چار لوگوں میں بیٹھ کے بات نہیں کہہ پائے گا اور تیرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی کسی مرد کی دولت کے لالچ میں آکے اپنی آپ روح کا سودا مت کر دینا تیری آپ روح اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ٹکوں میں بک جائے اور خدا کی قسم تجھے رب نے کنیز فاطمہ بنایا ہے اور تُو دیکھ مر کے جنت آکے دیکھ خدا کی قسم فرمایا گیا جب یہ عورتیں مر کے جنت تک آئیں گی اور اللہ جب ان کو حسن دے گا تو غوروں کا حسن تیرے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے یہ تیری شان ہے مہربانی کرو جنت کے عامال کرو جوان و نبی کی عبرو اور عزت پہرہ دینا ہے اگر وہ جو نہیں تو کچھ نہیں فرمایا گیا تھا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سعشق کرو جان ہے عشق مصطفیہ روز فضو کرے خدا جس کو ہو ترد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں لا اقسم بیہاد البلد محبوب مجھے شہر کی قسم ہے وان تحلم بیہاد البلد قسم اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں عمارتیں اچھی ہیں یہاں پہاڑ کو بزورت ہیں یہاں لوگ اچھے ہیں بلکہ اس وجہ سے قسم یاد فرمائی وان تحلم بیہاد البلد وجہ یہ ہے کہ محبوب اس شہر نے تیرے تلو سے لگنے تیرے تلو کو چوم لیا ہے اس وجہ سے مجھے اس شہر کی خاک سے بھی پیار ہے اللہ اکبر اگر خدا نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم انشاءات فرمائے اتنا پسند کرتا گئے تو پھر ان کی یادوں میں رات بھر جاگنے والے دیوانوں کو کتنا پسند کرتا ہوگا بس اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہوئے اغلاط تو پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے جو بھائی ہمارے دور دراز سے آئے ہیں اس محفل پاک میں اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پہ نیکی آتا فرمائے ہر قدم کے بدلے میں مالک ان کو جنت سے قریب فرمائے اور جو دور دراز سے چل کے آئے ہیں واپس جائیں یا اللہ خیریت سے گھر تک پہنچاتے اور اگر مر جائیں تو بخیر و آفیت قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ادا فرماتے بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ مولا کریم ہر بیٹی کا نصیب اچھا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر غریب بیٹی کے رخصتی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائے بس لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیم وطوبو علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ